ابھی ابھی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا جو بڑا ہی مایوس کن ہے جبکہ ہم امید کر رہے تھے کہ بہتر سے بہتر فیصلہ آئے گا چونکہ ہمارے اسمون کا جو کانسٹیٹوشن ہے اس نے ہم کو مذہب پر چلتے ہوئے یہاں تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا تھا لیکن یہاں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ میں حق کا فیصلہ ہوگا اور ہمارے لئے شریعت پر بھی چلنا آسان ہوگا اور تعلیم کا حاصل کرنا بھی آسان ہوگا میں ہماری خاص طور پر بیٹیوں سے بہنوں سے اور ہماری مسلم طالبات سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ شریعت پر بھی عمل کریں اور تعلیم بھی حاصل کریں اس لئے کہ کانسٹیٹوشن نے ہم کو یہ حق دیا ہے لیکن امن کا خیال رکھیں امن میں کسی طرح قلل آنے نہ دیں کہ راستوں پہ جلوس نکالنا یا سڑکوں پہ اترنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے ہمارے وکیل یا سلپی مکمل طور پر تیار کر چکے ہیں اب وقالت نامے بھی انشاءاللہ سین ہوگی اور جل از جل سپریم کورٹ کے طرف رجوع ہوں گے اور عدالت عزمہ سے ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں سے ہم کو راحت ملے گی اور ہماری ان بیٹیوں کو مذہب اسلام پر چلتے ہوئے تعلیم حاصل کرنا ان کے لئے آسان ہوگا اس لئے میں تمام احباب سے جو تمام اس وقت کے کرناٹک کے لوگ ہیں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ امن برخرار رکھیں اور ہمارے ان وکیلوں کی ان کوششوں میں آپ دعا بھی کرتے رہیں اور اللہ کی طرف بھی رجوع ہوں اور ان کے لئے جو بھی ہو سکتا ہے آپ معلومات بھی فراہم کرنا چاہیں اگر آپ سے پوچھا جائے تو ضرور اپنی باتیں بھی سامنے رکھ سکتے ہیں اللہ کرے کہ ہماری اس ریاست میں اللہ امن کو برخرار رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور عدالت عزمہ میں حق کا فیصلہ ہمارے لئے صادر ہو اور کانسٹیٹیوشن نے جو ہم کو حق دیا ہے اس پر ہمارے لئے عمل کرنا آسان ہو